اسلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں وینیلا کپککس بہت ہی موائسٹ اور سوفٹ سے کپککس بنتے ہیں یہ ایون نیکس ڈے بھی بنانے کے بعد یہ اتنے ہی سوفٹ رہیں گے جتنا کے فرس ڈے پہ ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی اس کے لیے یہاں پر میں نے دو انڈے لیے ہیں میڈیم سے لارج سائز کے لیے اپنے سمال سائز کے لیے نیوز کرنے روم ٹیمپریچر کے ہونے چاہیے فریج کے لیے اس میں میں 3-4 کپ کاسٹر شگر ڈالوں گی یعنی باریک والی چینی اور اس کو ہم بیٹ کریں گے 4 منٹ کے لیے جب تک کہ یہ ٹرپل نہیں ہو جاتا والیم میں اس طرح سے فلفی سا ہو جائے گا اور پیل ہو جائے گا یعنی کلر لائٹ ہو جائے گا اس کا اس کے بعد یہاں پر میں نے پلین فلاور لیا یعنی میدہ ایک کپ اس میں کوٹر ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاور اور اس کو ہم مکس کریں گے ڈرائی چیزوں کو اور اس کو میں انڈو والے مکسچر میں اٹ کروں گی تین حصوں میں ایک دم سے سارا ہم نے اٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اٹ کرنا ہے بیٹ کرنا ہے تھوڑا سا پھر اٹ کرنا ہے بیٹ کرنا ہے اور بیٹ آپ نے سلویس بیٹ پہ کرنا ہے بس جب تک کہ یہ کمبائن نہ ہو جائے اتنا اوور بیٹ آپ نے نہیں کرنا ہے مکسچر کو نہیں تو اس میں جو ہم نے ایر بلد کی تھی وہ ساری نکل جائے گی انڈو کی یہ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں دودھ لوں گی آدھا کپ اور اس میں 60 گرمز unsalted butter ڈالیں گے اور اس کو ہم چولے پہ رکھیں گے میٹیم ہیٹ پہ ملٹ ہونے کے لیے butter کو اور جب سائٹس میں چھوٹے چھوٹے ٹائنی سے bubbles آنے لگیں دودھ کے تو ہمیں اسے اتار لینا ہے boil نہیں کرنا دو منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھیں گے اس کے بعد بجو ہم نے کیک کا مکسٹر بنایا تھا اس میں سے دو تین ٹیبل سپون لے کے اس میں مکس کرنا ہے ہمیں جب تک اچھا سا سمودھ تھوڑا نہ ہو جائے اور پھر ہم نے اس مکسٹر کو گرم دودھ والے مکسٹر کو اس میں ڈال دینا ہے جو ہم نے یہ better as the بنایا تھا ایگ اور فلاور مکسٹر اس میں ڈال کے ہمیں فولڈ کرنا ہے یہ گرم دودھ والے مکسٹر کو جب تک کہ یہ سمودھ نہ ہو جائے فولڈ کرنا ہے آپ نے اوور مکس نہیں کرنا یہ بات ذہن میں رہے ورنہ اس میں سے air نکل جائے گی ساری اب اس میں میں نے وینیل آئسنس ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون آئل ڈالا ہے اس کو ہم ہلکے سے فولڈ کر لیں گے جنٹلی بسا اور ہمارا better تیار ہے cupcake کا اب ہم اس کو cupcake liner اس میں ڈالیں گے اور اس کو bake کریں گے آپ نے بلکل فول نہیں کرنا ہے اوپر تک ورنہ آپ کے cupcake جو ہیں وہ baking کے دوران اوپر آ جائیں گے liner سے اور وہ اچھے نہیں لگتے پھر اس کو اب ہم bake کریں گے 180 degree preheated oven پہ تقریباً 16 سے 20 منٹ کے لیے آپ کے oven پہ timingز depend کرتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا جب یہ done ہو جائے نکال لیں اور اب ہم اس کو 5 منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے نکال کے پین میں ہی اور اس کے بعد اس کو ہم پین میں سے نکال کے cooling rack پہ completely تھنڈا کر لیں گے frost کرنے سے پہلے اب یہاں پہ میں جو ہوں frosting میں buttercream use کر رہی ہوں اپنی جس کا link میں میں آپ کو نیچے description میں دے دوں گی recipe کا آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی کوئی بھی پسند کی frosting use کر سکتے ہیں of course اس کے اوپر جو بھی دل چاہے لیکن اگر میری buttercream کی recipe چاہیے تو وہ آپ کو نیچے description میں recipe کا video link مل جائے گا اس کے اوپر اس طرح سے میں swirls بناؤں گی آپ کسی بھی طرح سے decorate کر سکتے ہیں چاہیں تو اور اس کے اوپر میں sprinkles ڈال کے decorate کروں گی تو یہ ہمارے مزیدار سے vanilla cupcakes ready ہیں اگر آپ recipe کو بالکل صحیح طرح سے follow کریں گے exact تو آپ کے cupcakes انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اور بہت soft بنیں گے یہ میں نے hot milk technique سے بنائے ہیں hot milk cake کی recipe ہے یہ actually اس کو میں نے cupcake میں بنایا ہے اور اس کا result بہت ہی soft ہوتا ہے آپ اس recipe کو ضرور try کریں اور اپنا feedback دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں کتنے even اور light color کے cupcakes bake ہوئے ہیں اور میں توڑ کے بھی آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی یہ نیچے سے بھی ان کی base دیکھیں بالکل بھی dark نہیں ہوئی ہے اور اس کا crumb check کریں کتنا soft اور moist لگ رہا ہے so if you like this recipe please hit the like button and don't forget to subscribe so if you like this recipe please hit the like button and don't forget to subscribe